اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا ٹاپک ہے فکسڈ پری پوزیشن اچھا سب سے پہلے ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہم نے ڈسکس کیے ہوئے تھے سیننمز کیسے بنتے ہیں کیسے انہیں ڈونڈے ہیں اسی طرح کا آج یہ ویڈیو ہے اور اس ٹاپک میں ہم یہ بھی کور کریں گے کہ کس ورڈ کے ساتھ کونسا پری پوزیشن آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سیننم بھی کور ہو جائیں گے اور یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے ویسے تو فکسڈ پری پوزیشن اگر دیکھا جائے تو کافی بکس میں دکشنریز میں جو ورڈز ہوتے ہیں ان کے ساتھ آتے رہتے ہیں فکسڈ پری پوزیشن فکسڈ پری پوزیشن کا کونسپٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے آگے ایسے ورڈ آ جاتے ہیں جیسے کہ گیٹ اپ جیسے کہ میک اپ یا سیٹ اپ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو اپ ہے اپ ہے یہ اپ ہے یہ ایک پری پوزیشن ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جن کے ساتھ پری پوزیشن لگانا پڑتا ہے اور اس کی مائنے چینج ہو جائے جب کسی ورڈ کے ساتھ پری پوزیشن لگے اور اس کی مائنے چینج ہو جائے تو وہ کیا کہلاتے ہیں وہ ہمیشہ فریزل ورپ کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں فریزل ورپز کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں بھئی فریزل ورپ کہلاتے ہیں انہیں ہم پری پوزیشنز نہیں کہہ سکتے اسی طرح سے آج ہم سیکھیں گے کہ فکسٹ پری پوزیشنز ہوتے کیا ہیں اور کیسے کس طرح سے لگتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو سینننمز بھی ہیں وہ بھی کور ہو جائیں گے اور آپ پروپرلی اپنی ٹیسٹ کو آسانی سے ڈیل کر سکتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہمارا ورڈ ہے انفر یا سمجھ لو کسی چیز کا نتیجہ نکالنا اگر آپ کو کوئی چیز دی جائے کوئی ٹاپک دیا جائے کوئی مطلب لیسن دیا جائے کہ بھائی اس کا نتیجہ نکالو اس کی جو ریزلڈ ہے وہ نکالو کی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے بھائی تو اس میں مطلب کیا کیا چیزیں ہیں تھوڑا سممپ کرو اسے تو اسی سینس میں انفرم لفظ کا مطلب کا معنی ہوتا ہے نتیجہ نکالنا ٹھیک ہے اسی طرح سے جب اور اس کے ورڈز ہوں جیسے کہ ڈیڈیوز اس کا سینننم کیا ہو جائے گا ڈیڈیوز ڈیڈیوز لفظ کا بھی معنی کیا ہوتا ہے نتیجہ نکالنا اچھا سیکنڈ ورڈ کیا ہوتا ہے اس کے لیے سینننم ورڈ کور ہوتا ہے جیسے کہ ہم ڈیرائیو کہیں مطلب کسی چیز سے لینا کوئی چیز نتیجہ لینا یا کوئی ریزلٹ لینا تو اسے ہم کہتے ہیں انفر اچھا اسی طرح سے ایکسٹریٹ اس کا دوسرا لفظ ہو جاتا ہے کیا ایکسٹریٹ اچھا اس کے بعد ہو دیا ہے کنکلیوڈ بھی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کنکلیوڈ ٹھیک ہے یہ سارے ورڈ ایک ہی معنی بتا رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں سارے ورڈز ایک ہی معنی بتا رہے ہیں جب بھی ان کے ساتھ کوئی پری پوزیشن لگتا ہے اس معنی میں تو ہمیشہ تو لگتا ہے کیا لگتا ہے تو لگتا ہے اب دیکھیں کتنی آسان ٹرک ہے اگر آپ کے سامنے ڈیڈیوز آ جاتا ہے اور اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ آپ کسی چیز سے کوئی چیز لے رہے ہیں کوئی نتیجہ لے رہے ہیں کوئی چیز نکال رہے ہیں جیسے کافی ورڈ ہوتے ہیں کسی چیز سے نکالے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے فرام لگائیں گے کیا لگائیں گے سوری فرام لگے گا یا ٹو نہیں لگے گا کیونکہ ہم نے کسی چیز سے یہ نکال آئے کسی چیز سے نکالنے کا مطلب ایک اور ورڈ بھی ہوتا ہے جنریٹ ٹھیک ہے جنریٹ بھی کسی اور چیز سے نکلتی ہے چیز تو ایسے ورڈ کے ساتھ ہم کون سا فکسٹ پری پوزیشن لگاتے ہیں فرام لگاتے ہیں اب دیکھو کتنا نہ آسان ہے آپ کی جو سینینم والی لسٹ بھی تیار ہی ہو رہی ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فکسٹ پری پوزیشن کا بھی پتہ لگ رہا ہے کیا ہوتا ہے کہ کافی ڈکشنریز میں الہیدہ الہیدہ یہ ورڈ پڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہی پری پوزیشن لگتا ہے مگر آج میں نے ان سب ورڈز کو ایک جگہ پہ فکس کیا ہے اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ ان کے ساتھ کون سا پری پوزیشن لگتا ہوتا ہے اور ان کو کیسے سمجھنا ہے بہت سارے دیکھو ڈیڈیوز بھی سینینم اس کا ڈرائیو بھی ایکسٹریٹ بھی کانکلیوڈ بھی جنریٹ بھی تو جنریٹ تو الہیدہ سینس میں آ جاتا ہے مگر یہ جو اوپر والے ورڈ ہیں یہ انفر کے لیے استعمال ہوتے ہیں اب اگر کوئی بھی آپ سے پوچھے گا کوئی سینینم آ گیا بھائی ڈیڈیوز کا سینینم نکالو اگر آپ نے یہ میرا لیکچر دیکھا ہوگا سکون سے آپ اس کے ساتھ نہ تو یہ گلتی کریں گے پری پوزیشن والی نہ ہی گلت سینینم سیلیٹ کر کے آئیں گے اب دیکھو نیچے ورڈ ہے فیلڈ اب فیلڈ مطلب بھرا ہونا یا کسی چیز سے پور ہونا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اور ورڈ کیا ہیں اگر آپ کو بھی اور کچھ ورڈ آتے ہیں تو نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتایا کریں چلو ہم کرتے ہیں اس پہ سیکنڈ ورڈ کیا ہے ڈیڈوز کا سوری فیلڈ کا ہوتا ہے انفیسٹڈ سیکنڈ ورڈ انفیسٹڈ تھرڈ ورڈ کیا ہوتا ہے بھی سیٹ اچھا فورت ورڈ کیا ہوتا ہے سویمٹ اچھا اس کے بعد اور ٹیم بھی ہوتا ہے اور اور ورڈ ہوتا ہے ریپلیٹ بھی ریپلیٹ بھی اچھا فیلڈ مطلب کسی چیز سے بھرا ہونا جب یہ بھرا ہونے کی معنی دیتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمیشہ کیا ہوتا ہے فکسٹ پری پوزیشن وید لگتا ہے کیا لگتا ہے فکسٹ پری پوزیشن وید لگتا ہے کتنا آسان ہے نا بہت سارے ورڈز میں نے اکٹھے کر کے بتایا نہیں تو آپ لوگوں کو الید الید یہ چیزیں پڑھنی پڑی دیکھو اب انفیسٹیڈ مطلب جو چیز کسی گندی چیز سے بھری ہوئی ہو ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم انفیسٹیڈ لگاتے ہیں بی سیٹ مطلب وہ بھی بھرا ہوا سوائم مطلب وہ بھی بھرا ہوا ٹیم بھی مطلب بھرا ہوا اور ریپلیٹ موسیلی جب آپ کے دماغ کسی چیز سے بھرا ہوا ہے تو اسی سینس میں ہم ان کو سارے ورڈز کو ایک ہی سینس میں یوز کرتے ہیں مطلب بھرا ہوا تو ان کے ساتھ ہم کون سا پری پوزیشن یوز کریں گے وید یوز کریں گے آئی ہوب کہ یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں اسی طرح سے مطلب بہت سارے ہم ورڈ کور کر سکنے جیسے کہ پہلے انفر کے ساتھ ہم نے اس کے سیننم کور کی اور اس کے ساتھ کون سا پری پوزیشن لگتا ہے جب وہ کسی نتیجہ نکالنے کسی چیز میں سے کوئی ریزرڈ لینے کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ فرام لگا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ وید لگاتے ہیں جب کسی چیز بھرے ہوئی کا کانسپ یہ دیتے ہوں آگے چاہتے ہیں اب ہمارا دوسرا تیسرا ورڈ ہے مفید فائدے مند آپ سب کو پتا ہے کہ سمپل ورڈ بینیفیشل ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ بھی کیا آپ کو ورڈ آتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ بابا جی لیکچر میں بنا رہا ہوں اس سے آپ کے سینینم بہت سارے کور ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کبھی بھی پری پوزیشن لگاتے ہوئے ان ورڈ کے ساتھ کنفیوز نہیں ہوں گے اسی لئے میں یہ لیکچر بنا رہا ہوں بینیفیشل کا سیکنڈ ورڈ کیا ہوگا اگر آپ کو آتا ہے تو لگائیں لکریٹیف چلو ہم بتاتے ہیں لکریٹیف اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کنڈیوسف اچھا اس کے بعد پروفیٹیبل کیا ہوتا ہے پروفیٹیبل ٹھیک ہے تو یہ سارے ورڈ ایک ہی چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں یہ اس کے سینینم ہیں اگر کوئی چیز اگر یہ ورڈ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمیشہ پری پوزیشن لگتا ہے دیکھیں کتنا آسان ہے چار پانچ ورڈ بھی آگئے سینینم بھی ہمیں آگئے اور اس کے ساتھ ہمیں پتا چل گیا کہ ہمارے ان کے ساتھ کونسا پری پوزیشن بھی فٹڈ ہوگا ان کے ساتھ لگے گا اسی طرح سے نیچے آئیں ہارم فل اب ہارم فل کی معنی کیا ہوتی ہے نقصان کار ٹھیک ہے ایسی چیز جو نقصان دے تو اسی طرح سے اسی سینس میں ہم اسے سمجھیں گے چلو اور کیا ورڈز ہوتے ہیں ہارم فل کے لیے دیکھیں انجوریس اچھا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے انجوریس تھرڈ اس کا سینینم کیا ہوگا بین فل اسی طرح سے ڈیٹریمنٹل اور اسی طرح سے ڈیلیٹریس اور اسی طرح سے پرنیشس اسی طرح سے ڈیزاسٹرس دیکھیں کتنا آسان ہوگا کتنے سینینم ہم نے سیکھ لیے کہ ہارم فل کے لیے کون سا سینینم ہوگا ابا جب بھی یہ ورڈز آپ کے سامنے آ جائے جب بھی یہ ورڈز جب بھی یہ ورڈز آپ کے سامنے آ جائے ان کے بعد پری پوزیشن پوچھا جائے یاد رہے مطلب ہمیشہ جب بھی ان کے ساتھ پری پوزیشن آئے گا سمجھ گئے تو کتنا آسان تھا کتنے ورڈز ہم نے پڑھ لیے اس سینس میں کتنے ورڈز ہم نے سیکھ لیے کافی ہمارے سینینم بھی کور ہو گئے اس کے ساتھ یہ بھی کور ہو گیا کہ کون سا پری پوزیشن ان کے ساتھ جائے گا تو اسی طرح سے یہ ہمارا سیکنڈ لیکچر تھا اور اسی طرح سے ہم سیریز آگے لے کے چلیں گے اور ہمارے ویڈیو کو شیئر کرتے رہی ہے تینک یو